سب سے پہلے میت جو کپڑے پہنا ہوا ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ کپڑے یہ اس طرح سے اتار نہیں سکتے ہیں جیسا ایک زندہ شخص اتار سکتا ہے تو کیسے کپڑے اتارے جائیں گے اسی وجہ سے ہمیں ایک ریکوارمنٹس میں ایک اور چیز چاہیے کینچی جو چیز جو لباس سلائیڈ کر کے اتارا جا سکتا ہے وہ سلائیڈ کر کے ہم اتاریں گے اور جو نہیں اتارا جا سکتا اس طرح سے اس کے اندر ہمیں کینچی سے کٹنا ہوگا اور وہی آسان طریقہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دو چادروں میں سے ایک چادر کو لے کر اس میت کے اوپر دھاپیں گے یہ ہمارے ساتھ ہمارے داؤد بھائی ہیں داؤد بھائی آپ سلام کہہ سکتے ہیں اور اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ وہ والنٹیہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو پریکٹیکل طور پر اور بہتر سمجھ سکیں اور ہمارے ساتھ خالد بھائی ہیں جو اس میں مجھے اسسٹ کر رہے ہیں اور ضروری ہے نارملی دو یا تین لوگوں کا رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کام جندی ہو جائے آسانی سے ہو جائے سہولت کے ساتھ ہو جائے تو ہم پہلے ان کے جسم کو ڈھاپ لیں گے اس چادر سے ڈھاپتے ٹائم پر اس بات کا خیال رکھیں کہ چادر اتنی ایکسٹرا کم سے کم ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا نیچے اتر رہی ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کو کروٹ پر لیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جسم ظاہر ہو یہ بات یاد رکھئے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں ان کے ستر کی پردہ پوشی کا خیال لگنا ہے جو عجر کے تعلق سے حدیثیں آتی ہیں وہ ساری حدیثوں کے اندر فَسَتَرَهُ کا ذکر ہے فَقَتْمَ عَلَيْا کا ذکر ہے کہ پردہ پوشی کرے ان کو چھپائے تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو چھپانا یہ اسلام کا حصہ ہے اسلام کے اندر حیاء سکھائے گئی وہ حیاء کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَكْشِف فَخَذَقْ اپنی ران کو ظاہر مت کرو وَلَا تَنزُرْ إِلَا فَخِذِي حَيِّ وَلَا مَيِّتْ اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو ظاہر نہ کرو اور نہ کسی زندہ یا مردے کی ران کی طرف دیکھو آپ سوچو اور کہیں اور ہمائی نظر جائے وہ ایک الگ بات وہ ایک دور کی بات وہاں نہ جائے یہاں تک کہ جو تھائی ایریا ہوتی ہے جس کی اہمیت لوگ بہت زیادہ نہیں سمجھتے کئی بار اس کی طرف بھی دیکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وضاحت کے ساتھ کے میت کے بھی کسی مردے کی بھی ران کی طرف بھی مت دیکھنا ایک اور بات کا خیال رکھی کہ یہ جو چادر ہو وہ تھک ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کے اوپر پانی دالیں گے تو وہ پانی دالنے کی وجہ سے کئی بار کئی چادریں پتلی اور ٹرانسپرنٹ ہو جاتی ہیں اس کے اندر ہم سب ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو میں نے ڈیمانسٹریشن کے ٹائم پر یہی پر رکھیے وہ یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ یہ پورا ٹیبل جو گسل کا یہ ٹیبل ہے پورا گھیلا ہونے والا ہے اور اس کے اوپر پورا پانی بہے گا اور آپ دیکھیں گے اس طرح کے ٹیبل اکثر مساجد میں آویلبل ہوتے ہیں اگر آپ کو ایسا ٹیبل مل گیا تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس میں اس طرح کی ڈرینیج ایریا بھی ہوتی ہے اور نیچے لگانے کے لیے یہ پائپ بھی اکثر ساتھ میں آتا ہے ایکسٹینشن وغیرہ کے ساتھ تاکہ آپ اسے اپنے نالے تک پہنچا دیں اور اگر یہ پائپ ساتھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس کے نیچے بالڈی بکٹ وغیرہ رکھیں اسے بار بار امٹی کر سکتے ہیں تو سہولت ہو جاتی ہے اگر نہیں ہو یہ تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ٹیبل ہے کوئی بھی ایسی جگہ ہے جس کے اوپر پانی دالایا سکتا ہے اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا ہی سٹیل والا ایسا ہی ٹیبل ہونا چاہیے یہ کیسا بھی ٹیبل یوز ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی